بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہاں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں فیش فرائی اس کے نامیں گنگن چیزوں کے ضرورت ہے آج ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے میں نے یہاں پہ دیا ہے 5 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ بیسن لیا تھا لسن ازرا کا پیسٹ ہوئی ہے میں نے یہاں پہ لیا تھا 4 ٹیبل سپون یہ ہے مچھلی کا مسالہ یہ ہوم میڈ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کو پھر اس کی ریسپی بھی دوں گی اور میں یہاں پہ آئیل لوں گی 3 ٹیبل سپون اور زردے گا رنگ لیں گے ہم نیبو میں نے یہاں پہ لے لیے دین عدد نیبو لیے نیبو میں نے بڑے سائز کے لیے تھے یہاں پہ نیبو میں نے یہاں پہ بڑے سائز کے لیے تھے مچھلی میں نے یہاں پہ لیے کند مچھلی لیتی میں نے یہاں پہ دیڑھ کلو کے آس پاس ہے دیڑھ کلو ہے یہ پوری ٹھیک ہے اس کو میں نے دھوکے اچھے سے چھننی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے بلکل نکل جا اور یہ بلکل خوشک ہے اب ہم ایک باؤل لے لیں گے بڑا باؤل لے لیں گے تسلہ لے لیں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں جو ہمارے بیسن ہے یہ ایٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم پہلے ہم بیسن کو پہلے ہم نے اس پر بیسن ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں اپنے جو آئل ہے وہ ایٹ کر دیں گے آئل جو ہے سرسو کے تیل کے رابہ آپ کوئی سے بھی آئل لے سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ہمارا جو ہومیڈ یہ مسالہ ہمارا یہ لے لیں گے ہم لوگ یہ میں نے جو ہومیڈ میرا مسالہ تھا یہ میں نے پانچ چمچے بھر کے لیے پانچ چھے 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 لینا بھر کے اور بلکل اس کا مزہ جو ہے نا برابر تھا بلکل نمک پہ رہت سب اس میں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے اس کا اس کے بعد ہم جو اس میں نیبو دیئے تھا ہم نے اس کے بیچ ہٹ آ دیں گے اور پھر نیبو کو رس نکال لیں گے اس میں سارے نیبو کا رس اس میں نکال لیں گے نیبو سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں جی اب ہم اس میں جو ہے سارے نیبو جو ہے ہم اس کا پیسٹ جو ہے اوہ ساری رس جو ہے نکال لیں گے اور بیچ ہٹ آ لیں گے اس میں سمیں بیچ نہیں ڈالیں گے نیبو کی اس میں ہم لوگ ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے مکس کر کے پیسٹ پناہ لیں گے پورا اچھی سے دیکھیں یہ تھوڑا سا لیکویڈ ہوگی ہے پہلے جو ہے بہت یہ مدب گاڑا سا تھا پیسٹ اس کو سب کو مکس کر کے اس کے بعد ہم اس میں ہماری جو مطلب کوئی کٹلی نہیں رہے ہمارے مسالے میں اس طرح سے ہم نے مکس کر لیا اب جو ہماری مچھلی تھی وہ لے لیں گے ہم مچھلی کے پیسٹ جو ہے ہم ایک ایک کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا زردے کا رنگ جو ہے ہم وہ چھڑک دیں گے مچھلی کے پیسٹ پہ تاکہ اچھے سے مچھلی کے پیسٹ پہ جو ہے زردے کا رنگ لگ جائے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ زردے کا رنگ جو ہے اس میں بھی ملا سکتے ہیں ویسے اس طرح سے میں نے اچھے سے لگا لیا اس پہ زردے کا رنگ اب اس کے بعد جو ہمارا مسالہ ہے اس کے لگائیں گے مچھلی پہ ہم اپنا سارا ایک ایک کر کے ہم سارے پیسٹ سٹھا گے اس میں ڈال دیں گے ہاتھوں کے مدد سے اچھی طرح لگائیے گا چمچے سے اتنے اچھا نہیں لگتا مسالہ جی اب یہ ایک ایک کر کے میں ہاتھوں کے مدد سے پیسٹ لیتی رہوں گے اور اس پہ مچھلی کا مسالہ لگاتی رہوں گے اچھے سے اور ایک طرف رکھتی رہوں گی اسی میں اور پھر ایک ساتھ پھر اس کو مکس کر لوں گی اس کو اچھے سے پھر دیکھیں زردن کا رنگ میں نے بھی ہر ایک ایک پیس پہ میں نے زردن کا رنگ اس پہ اچھی سے لگا لیا تھا اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو سب مسالہ کے باؤن میں میں نے اپنا سارا ایٹ کر دیا اب جو ہے میں اس کو اچھے سے دیکھیں کس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے بلکل لگائے گا آپ سارے مسلی پہ آپ کی مسالہ لگ جائے گا ایک پھر لائے گا سب پہ پھر اس طرح یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مسالہ لگا لیا اس میں اب جو ہے میں اس کو کر کے ٹرے میں رکھ دوں گی ٹرے میں رکھ دیا آپ مسالہ لگے اس کو دیکھیں میں نے اس طرح سے ٹرے میں رکھ دیا اس کو مسلی کو ساری اور اور اب میں اس کو جو ہے نا فریزر میں رکھوں گی ریپ کر کے اس کو فریز میں رکھ دوں گی فریزر میں رکھوں گی اس کو میں اوہر نائٹ کے لئے پھر دوسرے دن میں آپ کو تل کے دکھاؤں گی میں تلے کی پیٹیو نہیں بنا سکی کیونکہ مہمانہ گئے تھا ہماری یہ اس وجہ سے تو میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکی اس لئے بس میں اس کو ڈی فرائی کر لیا تھا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا مسالہ اتنا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا مسالہ بیٹھا تھا مسلی میں اس کا اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اگر آپ کو میرے اس کے مسالے کی ریسیپی چاہیے تو آپ کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گے اپنے مسالوں کی ریسیپی بھی کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو میری میری ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے اس کو لائک کریے گا میری چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریے گا اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کے ساتھ شیئر کریں گے فیملی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کریں اسٹرگرام لنک میں آپ کو اپنا ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے اس پہ بھی مجھے فالو کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا نہ پھولیے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ